اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حبیبا سیزی ریسپیس تو ویورز کیسے ہیں آپ سب دعا ہے سب خیر و غافیت سے رہیں تو ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جی گھر کے دودھ کی بلائی کے ساتھ مکھن بنانا اور پھر مکھن بنانے کے ساتھ ساتھ دیسی گھی ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو ویورز دیسی گھی بنائیں گے ہم گھر کے بلائی کے ساتھ بہت آسان طریقے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ مکھن اور پھر گھی بنانا کتنا آسان ہے اور اس کو سیف کرنے کا طریقہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جی یہاں پر میں نے دودھ لے لیا ہے دودھ ہے یہاں پر میرے پاس دو کلو اور اس کو اچھے سے میں نے اُبال لیا ہے تین چار اُبال میں نے اس کو دے دیا ہیں اچھے سے تو جب بھی آپ دودھ لیں اور اس کی بلائی آپ نے اگر کٹھی کرنی ہو تو آپ اس کو تقریباً تین چار اُبال ضرور دے دیں اور دھیمی آج پر آپ اسے دو سے تین منٹ کے لیے ضرور پکا لیں تو یہاں پر دیکھیں جی تین چار اُبال جو ہیں وہ دودھ کو اچھے سے آ چکے ہیں اب میں چولہ بن کر کے اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو دیکھیں جی ویورز جب روم ٹیمپریچر پر دودھ آ چکا تھا تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا ٹھنڈا ہونے کے لیے تو فریج میں جب بھی ٹھنڈا ہو جائے گا دودھ تو اس کی بلائی جو ہے وہ موٹی اترے گی تو اس طرح سے میں نے ایئر ٹر جار لے لیا اور اس کے اندر بلائی میں نے کٹھی کر کے فریز کر لی تو ویورز جب بھی میں مکھن بناتی ہوں تو پندرہ سے بیس دن کی بلائی جو ہے وہ میں کٹھی کر لیتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس یہ تقریباً دس سے بارہ دنوں کی بلائی ہے اور اسی طرح میں نے ہر دودھ کے اوپر سے اتار کر میں نے جار ایر ٹر جائر میں رکھ دی تھی اور اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا یعنی کہ برف میں جمع دیا تھا تو جب بھی آپ بلائی کٹھی کریں تو آپ اس کو برف میں رکھیں یعنی کہ اس کو فریز کر لیں نارمل ٹیمپریچر پر آپ اس کو نہ رکھیں تو اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پر رات کو نکال کر برطن میں رکھ دی تھی بلائی ساری کٹھی کر کے اور صبح کو جو ہے اب میں یہ کر رہی ہوں مکھن بنا رہی ہوں تو یہاں پر جو میں نے بلینڈنگ جار لیا اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی بلائی ڈال دی حسوی ضرورت اور اس کو میں نے اس طرح سے بلینڈ کر لیا تو دیکھیں بلینڈ کرتے ساتھ ہی بلائی جو ہے وہ مکھن کی صورت میں تبدیل ہو چکی ہے ساری یہ دیکھیں تو دو تین منٹ جو ہے وہ بلینڈ کرنے میں لگتے ہیں آپ اچھے سے بلینڈ کیجئے بلائی ڈالیے اور پھر اس کے بعد اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیجئے لیکن وقفے وقفے سے آپ اس کو چلاتے رہیں اور بند کرتے رہیں اگر آپ کا مکھن نہ نکلے تو پھر ہے کہ آپ تھنڈا پانی ڈال لیجئے اگر موسم گرم ہو تو تھنڈا پانی ڈالیے اور اگر سردی ہو تھنڈا موسم ہو تو پھر آپ نیم گرم پانی ڈالیے اور تھوڑا سے ڈالنے کے بعد پھر اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے مزید بلینڈنگ جار میں اس طرح سے بلینڈ کیجئے تو مکھن آپ کا تیار ہو جائے گا تو دیکھیں جیس ساری بلائی کو میں نے اسی طرح سے بلینڈ کر کے مکھن جو ہے وہ اس کا نکال لیا ہے اور پھر میں نے آئیس کیوبز لے لیا ہے اور میں نے ڈال دیا ہے اس دیکچے کے اندر تاکہ جو مکھن ہے وہ اچھے سے جم جائے آپس میں جوڑ جائے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو نکال لیا ایک برطن کے اندر اور پانی جو ہے وہ دبا کر میں نکال لیا مزید میں نے آئیس کیوبز لے لیا ہے ایک تھنڈا پانی لے لیا ہے اس کے اندر سے دوبارہ سے جو ہے میں مکھن کو ڈال کر اس طرح سے اچھے سے اس کی جو پانی رہ چکا ہے دودھ والا وہ نکال دوں گی اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ مکھن جو ہے وہ آپ کا زیادہ دیر تک رہے گا یعنی کہ زیادہ دنوں تک آپ کا مکھن جو ہے وہ اچھی حالت میں رہ سکتا ہے تو اس طرح سے اب میں اس کو اچھے سے ہاتھوں کے ساتھ دبا دبا کر جو ہے وہ اس کا پانی جو ہے وہ نکال دوں گی پانی جو ہے وہ نکالنا لازمی ہے اگر پانی رہے گا تو پھر مکھن جو ہے وہ آپ کا ٹھیک نہیں رہے گا تو اس طرح سے اچھے سے پانی جو ہے وہ میں دبا کر نکال لوں گی اور اس کے اندر سے جو لسی دہی بغیرہ جو بھی ہوگا وہ سارا کچھ نکل جائے گا تو میں نے بالائی کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا تھا بس رات کو میں نے نکال کر رکھ دیا تھے ساری بالائی ایک برطن میں کٹھی کر کے اور صبح کو اب میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر آدھا کلو دہیو ڈال سکتے ہیں یا ایک پاؤ جتنا دہیو ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں جی سارے مکھن کے بالز میں نے اس طرح سے نکال کر تیار کر لیے ہیں دیکھیں اب ان کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہے تو اب یہاں پر آپ ان کو چاہیں تو سیف کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اور کچھ لوگ جو ہے وہ سالٹی مکھن جو ہے وہ پسند کرتے ہیں تو اگر آپ کو سالٹی مکھن پسند ہو تو آپ بلینڈنگ کے ٹائم آپ اس میں حسبی ضرورت نمک شامل کر سکتے ہیں تو مکھن جو ہے وہ آپ کا سالٹی ہو جائے گا تو یہاں پر جی دیکھیں میں دو بالز جو ہے وہ سیف کر رہی ہوں جیسے کہ آپ پاسٹا وغیرہ بناتے ہیں یا کچھ بھی کسی چیز کو ترکہ لگانا ہوتا ہے تو مکھن آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پر جی میں تھوڑے سا مکھن جو ہے وہ دو بالز جتنا میں محفوظ کر لوں گی یعنی کہ فریزر میں رکھ دوں گی تو جب ضرورت ہوگا مجھے تو میں اس کو استعمال کر لوں گی یہ دیکھیں تو باہر سے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے گھر کے اندر موجود صرف ایک چیز کے ساتھ آپ دو دو کام کر سکتے ہیں تو باقی بالز کو جو ہیں وہ میں کھی میں تبدیل کروں گی تو اس کو اب میں ڈھکن بند کر کے فریزر میں رکھ دوں گی دیکھیں اب باقی کا جو مکھن ہے میں نے یہاں پر جی چولے کے اوپر ایک برطن چڑھایا اور اس کے اندر سارے مکھن کے بالز جو ہیں وہ میں نے ڈال دیئے ہیں آگ جو ہے وہ درمیانی رکھ دی ہے میں نے اور مکھن کو پگل جانے تک اس کے اوبال آ جانے تک میں اس کے اندر چمچ ہلاوں گی بس یہ کہ آپ نے اس کے پاس کھڑے ہو کر یہ دھیان رکھنا ہے کہ اوبال آنے کے بعد یہ گر نہ جائے تو اگر آپ نے ادھر ادھر ہٹنا ہو اس کے پاس کھڑے نہ ہونا ہو تو آپ اس طرح سے چمچ ایک اس کے اندر ڈال سکتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ اس کا اوبال جو ہے وہ فوراں سے نہیں گرے گا تو تقریباً 20 منٹ پکنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی کنسسٹنسی اس کی ہو چکی ہے اور مکھن جو ہے وہ ہمارا پگل کر گھی میں تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے یہاں پر جی میں نے ایڈ کیا ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے آٹا گھر کے اندر جو بھی آپ کا نورملی آٹا استعمال ہوتا ہے آپ وہ لے لیجئے اور اس کو ٹال لیجئے اس کو ڈالنے سے کیا ہوگا کہ مکھن جلدی سے جلدی ہمارا تو ہمارا جو ہے وہ گھی کے اندر تبدیل ہو جائے گا اور اس کا چھینہ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا تو دیکھیں جیسے ہی میں نے آٹا ڈالا ہے تو سات ہی مکھن جو ہے وہ ختم ہو کر گھی میں تبدیل ہو چکا ہے اور گھی جو ہے وہ ہمارا اوپر آنا شروع ہو چکا ہے تو آٹا آٹ Ivan کے بنا بھی جو ہے وہ آپ mooi بنا سکتے ہیں لیکن ہے کہ اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا دس سے بارہ منٹ مزید اور لگ جائیں گے تو دیکھیں جی اس کو مزید ساتھے آٹھ منٹ اور پکاؤں گے میں یہاں پہ میں نے سبز علائچیاں لے لی ہیں چار عدد اور یہ اس سٹیج پر آ کر میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں علائچیاں ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کھی کے اندر بہت زیادہ خوشبو آئے گی اور اس کا ذائقہ بھی مزید بڑھ جائے گا تو دیکھیں جی 20 منٹ میں نے تقریباً اور پکا لیا تھا ٹوٹل یعنی کہ 35 منٹ یہ پکا ہے مکھن تو کتنا زبردست سا گھی جو ہے وہ ہمارا بند کر تیار ہو چکا ہے اور یہ چھہنا بھی دیکھیں جو آٹھا ڈالنے کے بعد چھہنا تیار ہوا ہے یہ بھی کتنا زبردست سا ہے یعنی کہ آٹھا بالکل تھوڑا سب سے ایک چمچ یا آدھا چمچ جتنا ہی ڈالیے زیادہ آٹھا نہ ڈالیے تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کسی بھی جو شیشے کا جار ہو آپ اس میں رکھئے یا پھر اس طرح کا پلاسٹک کا کوئل بھی بال لے لیے اور اس میں آپ محفوظ کر سکتے ہیں لیکن میک شور کہ وہ برتن خوشک ہونا چاہیے پانی والا نہیں ہونا چاہیے تو بس آپ اس کو استعمال کیجئے اب جو چھہنا رہ گیا تھا اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر ابھی بہت سارا گھی موجود ہے تو اس کو ضائع کرنے کے بجائے ہم اس کا بنائیں گے ایک مزیدار سا حلوہ تو حلوہ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک پین یہ دیکھیں اس کو میں نے ایک برتن میں رکھ لیا تھا اور اس کا گھی جو ہے وہ ابھی بھی نکل رہا ہے تو یہاں پر چولے پر میں نے پین لے لیا ہے اور پین کے اندر میں نے ڈال دیا ہے تین کھانے کے چمت جتنا آٹا وہی آٹا جو گھر میں آپ کا نورمال استعمال ہوتا ہے بس وہ آٹا لے لیا ہے میں نے یہاں پر تین کھانے کے چمت جتنا اور اسے میں اچھے سے بھون لوں گی یعنی کہ اس کا لائٹ سا گولڈن کلر آنا چاہیے تو ویورز دیکھیں یہاں پر اچھے سے کلر جو ہے وہ اس کا آٹے کا آ چکا تھا آٹا بھون چکا تھا تو اب جو چھینہ گھی کا بچ گیا تھا وہ چھینہ میں نے اس میں مکس کر دیا ہے اور اچھے سے مزید اسے میں دو تین منٹ کے لیے بھون لوں گی تو آنچ جو ہے وہ بلکل یہاں پر میں نے دھیمی رکھی ہوئی ہے یہاں پر میں نے ڈال دیا جی حسب زرورت چینی یعنی کہ دو کھانے کے چمچ جتنا میں نے چینی ڈالی ہے آپ کو جتنا میٹھا پسند ہو آپ اتنا ڈال سکتے ہیں اس کے جگہ آپ شکر یا گڑ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ساتھ میں نے یہاں پر جی تھوڑا سا پانی ڈالا ہے آدھے کپ سے کورٹر کپ جو ہے وہ میں نے یہاں پر پانی ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد مزید اسے تین چار منٹ اس طرح بھون لوں گی تاکہ پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور آٹا اور چھینہ جو ہے ہمارا اچھے سے مکس ہو جائے تو سبز لائچین جو ڈالی گئی تھی ان کا کام تو ختم ہو چکا ہے یعنی کہ خوشبو اور ذائقہ وہ مل چکا ہے تو لہٰذا میں نے وہ نکال دی ہیں اگر آپ چاہیں تو بیچ میں رہن دے سکتے ہیں تو ساتھ میں نے یہاں پر ڈرائی فروڈ ڈال دیئے تھے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ ڈال لیجئے تو دیکھیں مزیدار سا حلوہ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دیسی گھی کا حلوہ تو دیکھیں کوئی بھی چیز ہم نے ویسٹ نہیں کی کتنا زبدت سا ہمارا حلوہ تیار ہو چکا ہے اگر ریسی بھی پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو دوم یاد رکھئے گا نئی ریس بھی لے کر حاضر ہوتی ہوں اللہ حافظ